ایک صحابیہ نے رائے دی اگر آپ کہیں تو میں ابو بکر صدیق کی بیٹی آئیشہ کے لیے آپ کی بات کرلوں اللہ کے معبوب پیغمبر نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ بات کر سکتے ہیں وہ چلے گئیں جا کر بات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ نے کہا یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ سرکار دو جہاں کے نکاح میں صدیق کی بیٹی جائے گی یہاں پر ایک بات سمجھتے جائیں عموماً یہ بات مشہور بھی ہے اور اکثر لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی حالانکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس پر انہیں جو دلائل کیونکہ موضوع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جایا جائے تو اتنی بات ان علماء نے ثابت کی ہے کہ کم از کم سولہ یا اٹھارہ سال آپ کی عمر تھی جب آپ کی رخصتی ہوتی ہے یہ جو نو سال کی بات کی جاتی ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے اور مانے بھی کیسے کہ نو سال کی بچی ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ وہ رخصتی ہو جاتی ہے پھر رات کے سارے معاملات یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے پوسیبل ہے تو انسان کی اکل تصور نہیں کرتی اکل گوارہ نہیں کرتی اب جب یہ نظریہ آیا اور جب اس نظریہ کو عام کیا کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ کیا ہے کہ ہم لوگ سنی سنائی پہ چلنے والے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوگا جس نے کبھی اصل ماخذ کی طرف رجوع کیا ہو کبھی قرآن کی طے میں اترا ہو کبھی احادیث کے سمندر میں غطہ لگایا ہو کبھی حضرات صحابہ کے حالات کو پڑا ہو کبھی اس نے چیزوں کا مطالعہ کیا ہو کبھی صیرت کا اٹھایا ہو کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو ہم نے کبھی کوئی کتاب نہیں کھولی بس جو نظریہ جہاں سے آئے گا ہم نے سینے سے لگا کر آگے پہنچا دینا ہے جب پوچھا جائے اس کے حقیقت پتا کوئی نہیں فلان سے سنا فلان سے سنا فلان نے کہا پھر ہوتا کیا ہے جب بات اڑائی جاتی ہے اس وقت شاید میں بھی نہ لوں آپ بھی نہ لیں لیکن شاید دس افراد معاشرے کے وہ بات لے لیں وہ آگے نکل کریں گے اب وہ دس سے سو تک پہنچی وہ سو آگے نکل کریں گے یعنی ایک دو نسلیں جب گزریں گی تو پھر وہ نظریہ کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی وہ عقیدہ بن جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی